سولن میں جم ٹرینر پنکج اوف لکی ہتھے کانڈ میں پولیس کو ایک ماہ کے پسچات بڑی سفلتہ ملی ہے پولیس نے اس معاملے میں مکھے آروپی بائیس ورشی چکو اوف حمد کو گروگرام ہریانہ سے گرفتار کیا ہے پولیس نے اس کے پاس سے تین جندہ کارتوس و ایک کٹا بھی برامت کیا پولیس نے آروپی کو ہریانہ و دلی پولیس کی سائطہ سے گرفتار کیا ہے حالانکہ ابھی ایک آروپی پولیس کی گرفت سے باہر ہے جسے پولیس دورہ جلد گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے پولیس ادکشک سولن مہیچاولا نے پترکار وارتہ کر جانکاری دی کہ پولیس کی دو ٹیمیں لگتار سونی پتھوہ دلی میں جھٹی تھی لیکن چیکو بڑی چلاکی سے ستھان بدل کر پولیس کو چکمات دیتا رہا انہوں نے بتایا کہ چیکو جلہ روتک کے بکھیتہ گاؤں کا رہنے والا ہے اور موجودہ سمیہ میں گاؤں تاجپور میں رہ رہا تھا چاولا نے بتایا کہ چیکو پر ہریانہ ود دلی میں کئی پولیس تھانوں میں مقدمے درج ہیں اور اس سے جلد ہی کوٹ میں پیش کر رمانڈ لیا جائے گا اور رمانڈ کے دوران اسے پنکج مڈر کیس کے ہر پہلو پر گہنتہ سے پوشتاج کی جائے گی ایس پی کے انصار پولیس کی ٹیم نے دلی میں آروپی کے ٹھکانوں کا پتا چلا لیکن وہاں چھاپا ماری کرنے ایک سے پہلے ہی بھاگنے میں کامیاب ہو گیا دلی میں بھاگنے کے بعد اس نے بیتے سات ستمبر کو پولیس تھانہ بلاسپور کے تحت گرگاؤں میں گن پوائنٹ پر ایک سفید رنگ کی فورچنر لوٹ لی اور فرار ہو گیا اس دوران ہریانہ پولیس نے اسے دبوج لیا انہوں نے کہا کہ پنکج مرڈر کیس میں ملے کچھ پہلو وہ فورچنر لوٹ پوائنٹ سے ملے ساکشوں کے آدھار پر سولن پولیس نے اسے اپنے قبجے میں لیا ہے لکی شوٹ آؤٹ کیس میں کل پولیس کو ایک بڑی سا فرقہ ہاتھ لگی جب جو مین ایکیوزڈ ہیں اس کیس میں چیکو عرف حمد عرف حمد کو پولیس نیپ کرنے میں کامیاب رہی ہے وہ ایک مہینہ ہو چکا تھا تو ہماری ٹیمز دلی پولیس کی ٹیم گروگرام پولیس کی ٹیمز اور سونی پت پولیس کی ٹیم کے ساتھ کارڈینیشن میں تھی نین ایکیوز ہیں اس میں پرسوں اس کو سی اے سٹاف گروگرام کی ٹیم کے ساتھ ہم نے اریسٹ کیا ہمارے پاس لنکس اور لیڈز تھی کہ یہ ان سی آر ایریا میں آپریٹ کرتے ہیں اور کچھ لیڈز آبی رہی تھی تقریباً ایک مہینے تک لوکہ میچھی کا کھیل چلتا رہا پر ٹیمز سولن پولیس کی ٹیمز کافی اگریسیب تھی جس کے فلسروپ دلی پولیس کی ٹیم اور سونی پت اور گروگرام کی ٹیمز بھی بہت مدد کر رہی تھی تو پرسوں اس کو بلاسپور کلا تھانا پڑتا ہے گروگرام کے اندر اور وہاں سے اس کو اس میں ایک ویپن اور تین لائیو راؤنڈ پلس ایک فورچنل گاڑی ریکاور ہوئی اب اس کو ہم اپنی عدارت میں پیش کریں گے اور اس کو آگے انویسٹیگیشن میں شامل کیا جائے گا آلڑی ایک وانٹیڈ اپرادی ہے اس کے اوپر پچاس ہزار کا ہی نام رکھا ہوا ہے آلڑی کافی کیسز میں یہ وانٹیڈ ہے ہینیس کرائیم جس کو ہم بول سکتے ہیں مرڈر اٹیمپ تو مرڈر ایکسٹورشن تو ایک گینگ سیسن مندد ہے کچھ گینگ رائیویلری کی بات پی سامنے آ رہی ہے